اسلام علیکم دوستو میرے رنہ مرزا نائم بے گئے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو پچیس مئی دو ہزار بائیس پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن حقیقی ازادی کی مارچ کا دن اس دن عمران خان کی کال پر ناسف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ گھروں سے باہر نکلے اور ان سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ امپورٹیڈ حکومت نامنظور تو دوستو اس دن کے حوالے سے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں اور جس کو میں بھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا یہ پارٹ ون ہے اور پارٹ ٹو انشاءاللہ جلدی آپ سے شیئر کروں گا تو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک سے آپ نے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے ٹھیک ہے تینکیو ویڈیو مچ پاکستان سندھ آباد اسلام علیکم لیڈرین جنٹلن میرا نام مرزا نائم بے گئے اور ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں ہم لوگ اس وقت اسلام آباد جی چوک کی طرف جا رہے ہیں اور پرپور جوش و جذبے کے ساتھ اس وقت پاکستان کی عوام سڑکوں پر ہے کیونکہ جس طرح کی برپریت اس حکومت نے دکھائی ہے جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے دو دن سے اس کی مثال بکترین عامیت میں بھی نہیں ملتی ہے اور انشاءاللہ ہم ڈی چوک پہ اپنے کپتان کو ویلکم کریں گے اور پرپور عظم لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اس حقیقی پاکستان کی آزادی میں ہم بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں جس طرح بھی ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنا رول پلے کریں گے کیونکہ یہ جنگ خالی پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی نہیں ہے یہ اس وقت پورے پاکستان کی جنگ ہے اور یہ اس وقت بہت بڑا کافلہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہم اس کے ساتھ آ رہے ہیں اور پورے پاکستان سے اس وقت عوام نکلی ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور پاکستان زندہ بارو اوقافی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں عمران خان اور پاکستان کے مدیوطن عوام اس وقت اس حکومت کے خلاف اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف پر پور احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے بی چوک جا رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی اسلا نہیں ہے ہم لوگ نیتے ہیں ہم لوگ صرف ایک بیسپل پروٹس کرنے جا رہے تھے لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے اس پاکستان کی وہ بدکرین عامریت دکھائی ہے جو یقیناً وہ عامریت کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا جس طرح انہوں نے لوگوں کو تشدد کیا لوگوں کے گھروں کو بھلانگا گیا رات کے تین تین بجے لوگوں کے گھروں میں کودے ہیں یہ لوگ اور جس طرح انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں یقین کریں کہ جتنہ ظلم انہوں نے کیا ہے یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اس کا جو جواب ان کو ملنے والا ہے اور جو بھی ان کا ساتھ دے گا تاریخ میں انشاءاللہ اس کا نام نہیں ہوگا دہستانوں میں یہ آپ یاد رکھیں گے ازاری کی جنگ امران خان کے سنگ اس سرکت ہم لوگ اسلام آباد کے ہاتھ میں موجود ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام پر امن عوام ہے اس کا جو سکون ہے وہ برباد کیا گیا ہے اور وہ ایک پیس فل پروڈیسٹ کرنے کے لیے آئی ہے اسلام آباد میں اپنا اتجاز ریکارڈ کروانے آئے ہیں اور ایک ڈیمانڈ ہے الیکشن کی ڈیٹ دی جائے الیکشن کی ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ کس چیز کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ اپنی مرضی کے حکمران کو چوز کریں لیکن کچھ اقتدار کے نشے میں مست قسم کے ہاتھی بلکہ ہاتھی کہنا بھی ہاتھی کی توہین ہوگی اقتدار کے نشے میں کچھ مست قسم کے بدبخت لوگ جو پورے پاکستان کا امن جنہوں نے تباہ کر دیا ہے چند لوگوں نے صرف چند گنتی کے لوگوں نے پورے پاکستان کا امن جو تباہ کیا ہے اس کا خمیازہ ہی نہ ضرور بکتنا ہوگا اس وقت ہم لوگ شارعہ دستور پر موجود ہیں اور ہمارے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ڈی چوک ہے اور ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں یہ دیکھئے اور بہت بڑی چاندار اس وقت پاکستانی عوام نکلی ہوئی ہے اور اس وقت بھڑپور طریقے سے پروٹسٹ ہو رہے ہیں یہ پاکستان بچانے کی تحریک ہے اس میں جتنا حصہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر میں اور برکت ڈالے گا اور کیونکہ یہ پاکستان جو وجود میں آیا تھا آپ کو آپ کو یاد ہے اچھے طریقے سے یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور ستائیس رمضان کو یہ ملک وجود میں آیا تھا اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے اقراز ہے جس نے بھی اس وطن کے ساتھ غداری کی اس کا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں تو آپ یقین کریں کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکل احسان کرے گا پاکستان زندہ واد اور اس وقت میں لائب ریپورٹنگ کر رہا ہوں اسلام آباد کے ایک بہت ہی کراؤڈن ایریا سے اور یہ دیکھئے بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پہ آپ کو ہر جگہ ساری سر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے جو بدبخت یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے تشویش کا اظہار ہے گھوٹ سے دیکھیں اپنی اگر آنکھیں آپ کی ہیں نا تو ذرا گھوٹ سے دیکھیں کہ اس وقت آپ کو سر ہی سر نظر آئیں گی ہر جگہ پہ تو یہ کینڈلی ہے جھوٹ بولنا بند کریں اور کم از کم جو ہے نا انسان کے بچے بنیں اللہ کو سب نے جان دینی ہے آپ لوگوں نے بھی دینی ہے تو گوش کے نا کھول لیں اور سچی ریپورٹنگ کریں جس نے بھی کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت کتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی عوام نکلی ہوئی ہے تو جو لوگ یہ بپاس کر رہے تھے کہ لوگ نہیں نکل رہے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور جھوٹے پہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی لانت رہی ہے تو السلام علیکم سیر آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے موقع پر ہم کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ایک لیڈر اور آدمی ہے اور محبے وطن آدمی ہے اس لیے سب کو خان کا ساتھ دینا چاہیے اور خان کے حمید کرنی چاہیے اور خان ہی پاکستان کا بہتری لیڈر ہے اس کے رابعہ کوئی پاکستان کا لیڈر نہیں ہے رانہ سناولہ کو کوئی میسیز زیادہ چاہیں گے بہتاں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ دیس بندے کٹھنی ہو سکتے ہیں رانہ سناولہ سب سے بغیرت اور کمینہ انسان ہے اس سے جوٹا انسان کوئی نہیں ہے اتنا جوٹا اور کمینہ انسان ہے اس مجال پہ لانت ڈالو لانت اس پہ بیش مار لانت یہ لیڈز انجین پین آپ نے دیکھا خواتین و حضرات کے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں اور اس سے بھی سوگنا زیادہ جذبات اس وقت عوام کے ہیں ابھی تو خان صاحب یہاں پہ انٹر نہیں ہوئے ہیں تو لوگوں کے یہاں پہ آپ دیکھیں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں تو کائنڈلی خدارہ جو لوگ ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو ریپورٹنگ کی مامز کو سمجھیں فیر ریپورٹنگ کریں جھوٹ پر مبنی ریپورٹنگ مد کریں اے آر وائے کیوں سب سے اس وقت نمبر ون پہ ہے کیونکہ وہ فیر ریپورٹنگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جذبہ اور چنون پاکستانی عوام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور پاکستانی عوام جب نکلتی ہے تو وہ انشاءاللہ تاریخ بدلنے کے لئے نکلتی ہے اور یہ آپ لیکھئے یہ جو کنٹینڈر انہوں نے رکھے تھے اسی کنٹینڈرز کا اس وقت جو آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں اور یہ عوام اس وقت بہت چارش کراؤڈ ہے غلطی سے بھی اس کراؤڈ کو مشتہی کرنے کی کوشش مت کرنا بڑے پر امن لوگ ہیں یہ لوگ کتنے بھی ابھی تک خانس صاحب سے جلسے ہوئے ہیں بڑے زبطہ طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے نا آمن میں رہنے کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کو جاری رکھے دینا چاہیے حکومت کو کوشش آرکنڈرز سے باز دینا چاہیے جس طرح کہ یہ گھٹیا اور کمینی ارکتیں کر رہے تھے یقین جانے پاکستان کی عوام اس وقت سڑکوں پہ ہیں اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہماری ایک ہی دیمان ہے کہ جس طرح یہ امپورٹی حکومت ہم پہ ملوث کی گئی ہے اسی طرح اس کو اٹھا کے باہر پھیکا جائے ابھی یہ شیلنگ کی ہے ان لوگوں نے اور اس شیلنگ سے بچنے کے لیے یہ کچھرے میں آگ لگائی ہے اور دکھانے والی ہے دکھا رہے کہ شاید ہم نے درختوں پہ آگ لگی بھی ہے تو یہ شیلنگ سے بچنے کے لیے صرف یہ والا حربہ ہے اور یہ مسلسل شیلنگ کیے جا رہے ہیں اسلام علیکم لیڈیزنیٹ میں میرا نام مرزا نایم بے گیا اور اس وقت میں لائیو کی چوک سے مناسب پہ آپ کے سامنے بیش کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ نہیں آئے گا اپنی آپوں سے دیکھیں جھوٹے پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو سر ہی سر نظر آئیں گے اور ابھی تو مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تو خان صاحب پہنچے ہی لیے ہیں ابھی تو عمران جان اسلام آمان سے فطور ہیں کہ ابھی وہ پہنچنے والے ہیں تو یہ اس سے پہلے عوام دیکھیں جو لوگ یہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں کہ عوام نہیں آئی ہے تو وہ لوگ ملکل سو فیصد سفید جھوٹ مول رہے ہیں ایکٹیس ساہفت کی کچھ نورمز ہوتی ہیں اگر آپ نے ساہفت کر لیا تو کمس کم سچ بول کے ساہفت کریں جھوٹ مد بولے تو یہ دیکھیں یہ اس وقت سری سر ہے یہ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے اور یہ سر ہی سر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس وقت کتنی عوام ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پندرہ ہزار یہ دس ہزار بندے ہیں وہ جا کے اپنا مود ہو کے آئے بہت بڑی تعداد میں اور بڑا چارج کراؤڑ ہے تو ہماری اس کراؤڑ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے فری اینڈ فیر ایلیکشنز جب تک فری اینڈ فیر ایلیکشنز کی کال نہیں ہوتی پاکستان کے عوام یہاں سے نہیں جانے والی یہ عوام کا جلال سب کچھ بہا کے لے جائے گا پاکستان زندہ بات